بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں مجھے آج خوف ہے کہ پاکستان اس راستے پہ نکل گیا ہے جو ہمارے ملک کی تباہی کا راستہ ہے اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ اگر ابھی حکمت نہ استعمال کی گئی اگر ابھی اپنے عقل کرنا استعمال کیا تو ہم شاید وہاں پہنچ جائیں جدر یہ ٹکڑے ہم واپس جمع نہیں کر سکیں گے اپنے ملک کے میں سب سے پہلے آپ سب کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ سب کے پیچھے ہے کیا یہ جو ایک سال سے ایک افراد تفریق ملک میں مچی ہوئی ہے ایک پورا زور لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کا راستہ بند کیا جائے کہ یہ ملک کے لیے بہت برا ہے اس کو نہیں اس کو نہیں آنے دینا چاہیے اگر الیکشن بھی نہ ہوں آئین بھی ٹوٹ جائے کوئی سپریم کورٹ کو بھی ظلیل کیا جائے لیکن اس کو نہیں آنے دینا اس کے پیچھے ہے کیا میں ذرا آپ کو پہلی یہ گراف دکھا دوں یہ یہ جو آپ کے سامنے ہیں یہ ذرا گراف دیکھ لیں یہ ہے سروے کا ریزلٹ یہ سروے کا ریزلٹ میں یہ ذرا ادھر دیکھ لیں کہ ستر فیصد اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت ہے پاکستان میں باقی ساری پارٹیز کی ملاقبی تو جو مقبولیت ہے ان سب کو خوف ہے کہ الیکشن اگر آ گئے تو یہ ہار جائیں گے اب یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے تب سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ الیکشن بھی لڑنا کیونکہ الیکشن اگر ہو گیا تو عمران خان آ جائے گا اور اگر عمران خان آ گیا تو ان کو یہ نہیں فکر کہ ملک کو اچھا ہوگا یا برا ہوگا ان کو فکر یہ ہے کہ انہوں نے اربوں روپے کی اپنے کرپشن کے کیس معاف کروا لیے اور ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ جو تیس سال سے منت سے انہوں نے پیسہ چوری کا کٹھا کر کے باہر رکھا ہوا ہے کسی طرح اس پیسے کے اوپر یعنی وہ محفوظ رہے اور خطرہ عمران خان سے ہے کیونکہ باقی تو سب میں لے ہوئے اب اس کی وجہ سے یہ سارا ملک تباہی کے راستے بھی جا رہے ہیں کہ صرف اس خوف سے کہ ہمارا آپ کے پیسہ نہ یہ آکے اے نہ رو نہ واپس لے لیں بس یہ وجہ ہے کہ یہ آمنے سامنا کھڑا کر رہے ہیں ملک کی سب سے بڑی جماعت اور ملکی فوج اور یہ کامیابی سے یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ پرانے تیس سال کے پرانے سیاسدان ہیں یہ جا کے وہاں ڈراتے ان کو کہ سر وہ آپ کو ہٹا دے گا آکے میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ میں اداروں کے اندر انٹرفیر نہیں کرتا میں کہہ بیٹھا ہوں بار بار پیغام پچھا بیٹھا ہوں لیکن ماں سے ڈراتے جی آکے ہٹا دے گا آپ کو فوج میں انٹرفیر کرے گا اگر انٹرفیر کرنا ہوتا جب مجھے پتا تھا کہ پچھلا آرمی چیف میرے خلاف سازش کر رہا تھا آخری مینوں میں مجھے آئی بی کی ساری رپورٹ تھی تب میں ہٹا دیتا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک ادارہ جو کہ بچا ہوا ہے باقی اداروں کو تو انٹرفیر کر کے ہم نے تباہ کر دیا ہے میں یہ نہیں چاہتا تھا وہ تباہ اور میں آج ذرا پہلے تو یہ پی ڈی ایم کے اوپر بات میں آتا ہوں میں ذرا فوج کے اوپر بات کر رہا ہوں دیکھیں میں نے ساری دنیا میں اپنی فوج کا کیوں دفاع کیا کیونکہ میرا تو انٹرنیشنل تھا میری تو آواز باہر جاتی تھی جب باہر جب بھی کچھ ہوتا تھا خاص طور پر وارن ٹیرر میں تو جب پاکستانی فوج کو دگلاک آ جاتا تھا برا بناک آ جاتا تھا تو میں ایس نون فیس تھا تو مجھے یہ سی این این بی بی سی کتنے میرے انٹرویوز کیے آپ میرے سارے باہر انٹرویوز سنے جس طرح میں نے اپنی فوج کو کا دفاع کیا اس کو ڈیفینڈ کیا مجھے ایک اور پاکستانی بتائیں جس نے انٹرویشنل میڈیا پہ کیا یا تو خرم قید یا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باہر جدر پوری ایک باہر کی لابیز بیٹھی ہوئی ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو انہوں نے پوری کیمپین چلائی ہوئی تھی تو مجھے یہ فخر اس لیے ہے کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کوئی فوج نے کچھ چیز دے دی نہیں تھی میں نے اس لیے کیا کہ میں ایک ازاد آدمی ہوں میں غلامی کبھی کسی کے قبول لے کی مجھے کس جتنی مجھے دعوت ہیں تھی کہ باہر رہ لو جتنے میرے کنیکشنز تھے جو جتا مجھے عزت ملتی تھی برطانیہ کہ میں بات کر رہا ہوں میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں اپنے مرک کے رہ سکتا ہوں میں ہمیشہ اس چیز کا جیسے جب بڑا ہو رہا تھا چاہتا تھا کہ کبھی ہم وہ غلامی نہ کریں جو میرے ماں باپ کی ہمارے بڑوں نے کی تھی انگریز کی غلامی یہ میرے بچپن میں میرے سے تھا میں نے کبھی کسی غلامی نہیں کی لا الہ الا اللہ کسی انسان کے سامنے میں نہیں آج تک جھکا تو میں سمجھتا تھا کہ کسی اور باہر کے ملک میں رہنا میں جو مرضی کرلوں میں سیکنڈ کلاس سٹیسن لوں وہ میرا ملک تو نہیں ہے میرا ہمیشہ یہ تھا کہ میں پاکستان پولٹکس میں بھی آئے جس آدمی کو ضرورت نہیں رہی تھی پولٹکس اللہ نے سب کچھ دے چکا تھا کون مجھے ایک آدمی بتائیں جس کو سب کچھ ہو وہ اپنی زندگی کے بائیس سال لگاتا ہے کسی چیز پر قربانیاں دیتا ہے یعنی اپنی فیملی کی کون آدمی کرتا ہے کیونکہ میں میرا اور کوئی گھر نہیں تھا میں نے کبھی نہیں سوچا پاکستان کے علاوہ کے لینے تو اس لیے میں ہمیشہ یہ ذہن میں ڈال کے بیٹھا تھا کہ اگر ہماری فوج مضبوط نہ ہو اور میری سٹیٹپنٹ سن لیں میں پرائم منسٹر تھا میں نے کہا کہ اگر فوج کمزور ہوئی تو ہمارا وہی حال ہوگا جو مسلمان ملکوں کا ہے اٹھا کے دیکھے نا اوپر سے لے کے نیچے تک لیبیا سیریہ سومالیا پھر افغانستان سے جو ہوا عراق سے جو سارے ملک تباہ ہوئے جو اپنی دفعہ نہیں کر سکتے تھے ہمیں فخر تھا کہ ہماری سب سے مضبوط فوج تو جب بھی پہلے میں واضح کرتا ہوں کہ میں کبھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں تو جس طرح میں اپنے بچوں کی تنقید کرتا ہوں اصلاح کرنے کے لیے کیونکہ اگر فوج اگر فوج کو میں کمزور کروں گا تو میں اپنے آپ کو کمزور کروں گا اور یہ جو پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے اور کامیابی سے کہ کسی طرح آمنے سامنا ہو جائے پاکستانی فوج کا اور تحریک انصاف کا تو کون اپنی فوج سے لڑنا چاہتا ہے مجھے یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیوں اس اس میں جیتے گا کون اس میں ان پی ڈی ایم کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ جب میمو گیٹ میں امریک لوگوں کو کہہ رہا تھا زرداری کے جناب مجھے اپنی فوج سے بچا لو اس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں جب نواز شریف انڈین لابی کو اور اسرائیل لابی کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا اپنی فوج کو کہہ رہا تھا کہ یہ دہشتگردی میں ملابس ہے اس کے پیسے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوئے ہیں جب ہوتا ہے موقع یہ باہر 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 جاتے ہیں تو میرے تو کوئی باہر نہیں جانا تو میں اس لیے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کامیابی سے وہ کام کر رہے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے اس پاکستان میں ہوا تھا میں نے وہ دیکھا ہوا ہے اس پاکستان میں کیا ہوا تھا سب سے بڑی پارٹی تھے مجھے بران الیکشن جیت کیا فوج نے الیکشن کروایا اور صاف اور شفاف ترین پاکستان کی تاریخ کا الیکشن تھا کس نے تسلیم نے کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ فوجی لیڈرشپ کی قصور تھا لیکن وہ آدمی جو چاہتا تھا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا وہ کہتا ہے کہ میں مانتا مجھے برمان کو پاکستان نہ ٹوٹتا اس نے پوری پلاننگ کی اپنی ذات کے لیے اس نے پاکستانی فوج کو لڑا دیا سب سے بڑی پارٹی سے مر ٹوٹ گیا آج وہی ہو رہا ہے یہ پی ڈی ایم لڑا رہی ہے جان کے یہ جو کیسز بن رہے ہیں کہ جی ملٹری کوڑ میں کیس کر دو آرمی ایکٹ سے کیس کر دو کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ نہ آپ نے کوئی تحقیقات کی نہ کوئی انڈپینڈنٹ انکوائری ہوئی نہ پتا چلا کہ یہ اس کے پیچھے کون تھا اور ایک دم جج جوری اور ایکسیکیوشن فیصلہ ہو گیا کہ جی تحریک انصاف تحریک دہشتگرد جماعت ہے اور پکڑ دکڑ شروع ہو گی ساڑھے سات ہزار کارکونوں کو پکڑ لیا ہے اس لئے عورتوں کو پکڑ لیا ہے کبھی اس ملک میں ہوا ہے نہیں ہے یعنی جس طرح عورتوں سے بتمیز ہی ہوئی ہے یہ کبھی یہ کب ہوا ہے ہاں اس ملک میں اور پھر یعنی گھروں میں جانا رات کو سارا گھر توڑ دینا عورتوں سے دکے دے رہے ہیں عورتوں کو شیریہ رفریدی کی بیگو کو بھی ساتھ پکڑ کے لے گا ہے پھر ایک جگہ سے چھٹی ہے شیری مزاری دوسری جگہ پکڑ لیتے ہیں یعنی یہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھلائی جا رہی ہیں یہ تو جان کی ایسے لگ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم میں کو خواب دیکھ رہا ہوں گنونہ خواب جس کے اندر ملک کی تباہی دیکھ رہے ہوں سامنے یہ کان کون سا ملک اجازت دیتا ہے اپنی اس طرح کی تباہی کرنے کے لیے صرف ان چوروں کی خاطر مجھے یہ میں آج در آئے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیں تحریک انصاف ستائیس سال سے مجھے ایک جگہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا کہ کسی قسم کا کانون توڑے کانون کے باہر چلیں آئین کے باہر چلیں مجھے ایک دفعہ ایک سٹیٹپنٹ میری بتائیں ستائیس سال میں مجھے ایک میرے لیڈر کی سٹیٹپنٹ بتائیں جو میرے نیچے ہیں جو میری پارٹی کے لیے وہ کہے کہ جناب توڑ دو گھراو کرو جلا دو ایک جگہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ جب پچیس پہ ایک ہو اچھا اس سے پہلے چلیں نو نویمبر کو مجھے ناو ایپریل کو مجھے نکالا پچھلے سال دس ایپریل کو لاکھوں لوگ سنگوکر پر نکلے کسی نے کوئی کچھ کیا کس نے کوئی جلایا گھرایا کچھ کیا سب کو پتا تھا کس نے نکالا ہے کچھ ہوا اس کے بعد پچیس میں کو ہم ایک پرامن مارچ کر رہے ہیں جو تین لوگ مارچز انہوں نے میرے خلاف کی تھی ہم نے ان کے خلاف ایک ایف آئی ریجسٹر کی گھروں میں گز گز کے انہوں نے لوگوں کو پکڑا وہ پہلی دفعہ شروع ہوا جو انہوں نے تین تین بجے لوگوں کے گھروں میں پکڑ کے لوگوں کو مارا دارا اور پولیس سے پوچھے وہ کہا جی نام علم افراد سے پیچھے سے حکم ہے جب پولیس سے کہا وہ جی پیچھے سے ہمیں حکم ہے ہمیں تشدد کیا گیا جب پچیس کی سب چھبیس کی صبح کو میں پہنچا تو میں نے جب دیکھا کیا کیا حالات ہے میں نے کینسل کر دیا درنہ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ انتشار ہوگا چھبیس نومیمبر چار لاکھ لوگ پنڈی میں جمع ہوئے میں کیسے کتا تھا کہ ہاں اب اسلامباد کی طرف جائیں گے مجھے تب پتا تھا کہ انتشار ہوگا لوگ مایوس ہوئے مجھے پورا پتا کہا میں نے کینسل کر دیا آرچ مارچ الیکشن ریلی نکال رہے ہیں الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے پرمیشن مل گئی ہے پولیس سے ریلیز آ رہی ہیں ایک دم ساری جگہ پولیس ووٹر کیننز تیار گیسنگ میں گھر میں تظار کر رہو ریلیز کی تو پتا چلے ایک دم پتا چلے اچھا ٹی وی پہ بلیک آؤٹ کر دیا ایک تو ہمیں میڈیا سے باہر رکھا لیے سب سے بڑی پارٹی کو میڈیا کے اندر بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے تو ہمیں مجھے پتا ہی نہیں ہے میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں مجھے پتا ہی نہیں ہے مجھے پتا چلتا ہے کہ اس ہی وقت میں کینسل کرتا ہوں اپنی ریلی میں کہہ تو آج نہیں کریں گی اگلے دن اپلائے کرتے ہیں کیونکہ الیکشن ہو گئے اجازت نہیں ملتی ریلی نہیں کرتا اس سے اگلے دن جب اجازت ملتی ہے ریلی کرتا اور اس کے اندر آج زل شاہ کا قتل کیا لوگوں کو مارا بازل ٹوٹے کچھ کیا ایک illegal ایکٹ کیا پھر میرے گھر پہنچ گئے چودہ مارچ میں میرے گھر پہنچ گئے جی آپ نے وہاں پہنچ رہا ہے وہاں عدالت میں اسلامباد میں شورٹی پونڈ دیر ہوں نہیں کرتے چوبیس گھنڈے میرے گھر پہ عملہ ہوتا ہے کسی اس کے بعد میں نے کہا کہ جلا دو گرا دو کوئی ہی میں نے کہا کہ اٹیک کرو گورنمنٹ بیلڈنگز کو ریجز بھی تھے فوج کو کہیں میں نے کہا اس کے بعد اٹھارہوں کو میں جاتا ہوں جب میں ادھر جاتا ہوں میرے گھر پہ عملہ پتر بند گاڑی دروازہ توڑ کے میرا گھر لوٹ لیتے ہیں میری بیوی بچاری کے لیے ہوتی ہے اس کے بعد میں نے کہا کہ اٹیک کرو ان کو پکڑو ان کو ان کے خلاف کرو جلاو پھر جب میرے اوپر پورا مجھے قتل کرنے کی سازش ہوتی ہے وہاں جوڈیشنل کامپلیکس میں اللہ نے پتہ نہیں مجھے کیسے بچایا تو جب میں وہاں سے بچتا ہوں کیا تب میں کہتا ہوں کہ ان سے بدلہ لوگ کچھ کر رکھوں گا اندر تو سارے ریجر سے نامعلوم افراد تھے اندر اس کے مجھے تو پتہ تھا کون کیا میں کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ اٹیک کروں ان کو تو میں سمجھ رہی کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ مجھے پکڑتے ہیں وہاں سے میں صبح نہوں میں کو جانے سے پہلے کہتا ہوں کہ اگر وارنٹ ہے تو میں تیار ہو رہا ہے اس دینے کے لیے میری سٹیٹمنٹ ہے اور میں نے کہا کہ اس کے کونسکونسز ہو سکتے ہیں اگر آپ نے مجھے اس طرح اٹھایا آپ کو تیار ہونا چاہیے کہ مجھے اس طرح پتہ تھا ہی انہوں نے کچھ کرنا ہے آرام سے پکڑ لیتے ہیں پولیس سے پکڑوا لیتے ہیں ساری دنیا کے اندر امیج گیا ہے کہ پہلے چیشے توڑ کے سر پہ میرے ڈنڈا مارا ہے لوگوں کو زخمی کیا اور مجھے ایسے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں جیسے کوئی دہشت گرد ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑی ڈیموکراتی پارٹی کا سربرا نہیں بارہ الیکشن اسیمبلی میں میں نیشنل اسیمبلی کے جیتا ہوں جو ورلڈ ریکارڈ ہے اور ایسے لے کے جا رہے ہیں جیسے میں نے کوئی جرم میں کوئی دہشت کر دوں اب اس کی جو امیجز تھے اس کا ردی عمل آنا تھا اور یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کو یہ پوری سازش ہوئی ہے انہوں نے بڑی پلاننگ کے تحت کیا ہمارے پاس اب ساری ایویڈنس آگئی ہے ہم عدالت پہ جانے لگ ہیں کہ جوڈیشنل کمیشن بنائی جائے تحقیقات کی جائیں کہ ایک پارٹی نے اتنی اپنی طویل سٹرگل میں جب اس نے کبھی وائلنس کی طرف گئی نہیں ہے تو وہ ایک دم یہ کیسے جا کے جلانا شروع ہو گا اور یہ اور اس کو تو اس کے اوپر تو سب سے پہلے آئی جی پنجاب کو بلائیں یہ جو جنہ ہاؤس میں ہوا ہے یہ ہم وہ لوگ بتا رہے ہیں میں جب ادھر تھا پولیس لائنز کے در انہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا تو وہاں جب مظاہرین آئے تو ابھی اتنی دور تھے تو پولیس نے ان کو پر ٹیک کر دی ہے شلک کر دی تو یہاں لیبرٹی سے لوگ جا رہے ہیں ادھر تو کدھر تھی پولیس یہ کس نے کیا ہے اس کی اگر اس کی صحیح تحقیقات ہو جائے تو پتہ چل جائے گا اس سازش کے پیچھے کون تھا کون اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا ایک پوری پارٹی کو بہن کرنے کے لیے کلا دم کرنے کے لیے یہ جو ساتھ ہزار ساڑھے ساتھ ہزار لوگ جیروں میں ڈال ہے یہ پہلے سے پری پلان تھا اس کو بھانا مار کے تو ساری پارٹی کو جیر میں ڈالا تھا اور پھر یہ جو لوگوں کہا جا رہا ہے کہ جی اب پارٹی چھوڑ دے یا جو ڈانسمنٹس ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں ہا رہی کہ کیا جو یہ کر رہے ہیں ان کو سمجھا رہی ہے کہ یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے کیونکہ پی ڈی ایم سے کوئی پی ڈی ایم تو چاہتی ہے یہ وہ جو لندن میں بیٹھا ہوئے اس کو کوئی فرق نہیں پڑھا کہ ملکہ ادارے جائیں آئیں جائیں ملکی فوج بدنام ہو اس کو کوئی فرق نہیں پڑھا کیونکہ اس نے خود فوج بڑی بدنام کی ہوئی ہے پہلے اس کو نہیں فرق پڑھا فرق ہم سب کو پڑھ رہی ہے یہ جو جونت جن کا جینا مرنا ہے پاکستان میں خوف ہمیں آ رہا ہے اس چیز کا اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر ابھی یہ اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ یہ سٹریٹیجی سے کوئی سب سے بڑی پارٹی ختم ہو جائے گی وہ پارٹی اس لیے نہیں ختم ہو سکتی ہے ذرا پھر سے یہ دیکھ لیں جس پارٹی کے پاس سیونٹی پسند ستر فیصد اس کی مقبولیت ہو ملک میں آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے لوگ بھی چھوڑ دیں لوگوں کو جو بھی کہیں ان کو جھڑوا بھی دیں کہ جی ہم نہیں جا رہے پریشر ڈال گئے اس سے پارٹی نہیں ختم ہونے لگی پارٹی کا ٹکٹ پھر بھی جیتے گا یہ جو راستہ ہے یہ تو پاکستان کی تباہی ہے اور صرف اور صرف یہ جو باقی پی ڈی ایوی جو ریلو کٹے ہیں جن کا نہ ووٹ بینک کا نہ کچھ ہے جو مزے لے رہے ہیں اقتدار کے یہ صرف اور صرف یہ کی کوشش یہ ہے کہ فوج کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے لڑائے جائے یہ ہے سازش سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے میری اپنی پاکستانیوں سے کہ دیکھیں یہ وقت ہے کہ ہم سب جا گئے کہ کیا ہو رہا ہے یہ جو خوف اور حراسہ پھلایا جا رہا ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ چھوک کر پہ بیٹھے ہیں یہ جو عورتوں سے کہہ رہے ہیں یعنی میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہ ہم کون سی دنیا میں ہیں ہمارے مرک ہماری جو دین ہے ہماری تو روایتیں چادر اور چار دباری میں نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا مجھے صرف ایک ہی چیز سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی خوف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور مجھے ڈر یہ ہے مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا بیک لیش آنے والا ہے جو ہمارے ملک کو مزید اور نقصان بچائے گا ابھی تک کوئی جو بات نہیں کر رہا سرکاری بلڈنگز کی بات کر رہا اور میں جب کر رہا ہم نے انشاءاللہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن فوری بنائی جائے کیونکہ ہمارے پاس اب ثبوت آ گئے ہیں ہر جگہ ہمیں لوگ نظر آئے جو ہماری پارٹی کے نہیں تھے جو جن کے پاس بندوقیں بھی تھے پسٹل بھی تھے جو آگے آگے کہہ رہے تھے کہ میاں والی کا میاں والی کے لوگ اتنے خوش تھے وہ جو ہمارا جہاز جوگ جیسے کہتے تھے وہ کس نے جلا ہے وہ تو سارے ایک ایک میرا کارکن کہہ رہا ہے کہ جب ان کو پتا چلا روکنے کی کوشش کی کوئی نامعلوم افراد تھے ہی اس میں تحقیقات ہونی چاہیے جس طرح جنہ ہاؤس ریڈیو ریڈیو پاکستان ریڈیو پاکستان کیسے جل گیا آپ دیکھیں مظاہرہ کئی اور ہو رہے ہیں ریڈیو پاکستان ادھر جال جاتا ہوتا تو بندہ ہی نہیں کوئی ہوتا اور آج کب تو ویس ریکمیشن ہو سکتی ہے نادرہ کے ذریعے پتہ جل سکتا ہے کون ہے تو اس کے لیے انڈیپینڈنٹ تحقیقات چاہیے میں ذرا صرف ابھی گناہ دوں اب تک پچیس لوگ شہید ہو چکے ہیں دنیا میں پچیس لوگ شہید ہو جائیں کوئی تو کوئی سوچ رہے کہ کس طرح پور امن ہے تجاج کرنے والوں کو گولیاں مارے گئے سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں پچیس اب تک شہید ہو چکے ہیں اور سب سے زیادہ خطرناک سات سو لوگ اس وقت گولیوں کی بوم سے گولیاں لگی ہوئیں جو ان کو ہسپتالوں میں سات سو اب تک ساڑھے سات ہزار ہمارے کارکونوں کو جیلوں میں ڈالا ہوئے ساڑھے سات ہزار جس میں میں نے کہا خواتین کی بھی اتعداد ہے اور ہمیں سب زیادہ خوف ہے کہ ان سے بڑا بڑا بڑتاؤ کیا جا رہا ہے اور آخر میں میں نے بھی سنے کہ جناب چالیس تہشت گرد میرے گھر میں ہیں جن کو میں نے بنا دی ہوئے اور کہا جی کہ ہم ان کو ان کے اوپر کوئی گھر کے اوپر کاروائی ہوگی چالیس تہشت گرد کو پکڑ رہ کے لیے میری ریکویسٹ جا آپ کو کہ چالیس تہشت گرد اگر گھر میں ہیں تو میری زندگی کو بھی خطرہ ہے مربانی کر کے ضرور آئے یہاں لیکن اس طرح نہ آئے کہ کوئی دعویٰ بول کے اس طرح کریں سرچ وارنٹ لے کے آئے ایک محاصب معاشر کی طرح آئے آئے کہ کوئی نام تو دے یہ دہشت گرد ہے کون اور آئے ہم آپ کو ساری دکھا دیتے کہ گھر میں کدھر ہے کتے دہشت گرد ہیں شاید میرا ہی فائدہ کروا دے گئے کہ اگر کوئی چھپا ہوا وہ دہشت گردیا لیکن اس کو ایک بہانہ نامہ بنائے جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جس طرح اس کو ساری اس کو استعمال کیا گیا ہے تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کا اس کو بھی استعمال نہ کریں کہ جس طرح کہ عمران گھر چالیس دہشت گرد چھپے ہوئے تو حملہ کر دو تو اس لیے میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس کو اور آگے نہ بڑھائیں کیونکہ یہ بڑھتی جائے گی کدھر تک جائے گی بات اس کو تو کوئی حل ہے ہی نہیں کہ صرف پی ٹی ایم کو فائدہ کروانے کے لیے کہ وہ جو میں بار بار کہتا ہے تو یہ یہ حالات ہیں کہ ستر فیصد اس وقت قوم ادھر کھڑی ہوئی ہے تو یہ جو تھوڑے سے لینو کٹے ہیں ان کو بچانے کے لیے یعنی سب سے بڑی جماعت کو ختم کر دینا ہے ختم کرنے کچھ کیا یہ ہو سکتا ہے اس لیے ابھی بھی وقت ہے اکل کریں بات کریں مسئلہ حل کریں اور مسئلہ ایک ہی ہے مسئلہ کسی سے پوچھ لیں تحریک انصاف کی بات نہیں کہا رہا کسی سے پوچھ لیں کہ اس ملک میں سیاسی استقام آئی نہیں سکتا جب تک اب الیکشنز نہ کروانے میں ایک سال سے یہ کہہ رہا ہوں میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا صرف حل الیکشنز ہے اور میں تب سے اتظار کر رہا ہوں کہ کوئی بات چیت کرے اس پر جن لوگ اسے ہم بات کرتے ہیں وہ الیکشن کا نام ہی نہیں سننا چاہتے ہیں وہ جیب جیب باتیں کرتے ہیں کہ جی اوکٹوبر اور اسے آگے چلا جائے تو وہ وہ تو یہ تو ہو نہیں اگر یہ آج ستر ہے تو یہ اور بڑھ جائے گا آگے لیڈ اور ان کی بڑھ جائے گی تو انہوں نے تو الیکشن نہیں کروانا تو جو کروا سکتے ہیں میری آج آپ سے اپیل ہے اس ملک کو بچائیں اور الیکشنز کروائیں شکریہ